اسلام علیکم ویورز آج ہم بیسرہ سکس ریڈیو کے لیسن میں سکسٹین کو ڈسکس کریں گے پیرا فریزنگ کلائنٹ جو الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے ان کو ریپیٹ کرنا اور اگزیکٹلی بولفاظ نہیں بولنے بلکہ کچھ ورڈز ہوں اس سے تھوڑے چینجنگ مختلف ہو مثلا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایکزامپل دیوئی ہیں کہ یوزنگ سیم ورڈز کلائنٹ قانسٹر کہتا ہے کلائنٹ کانسٹر کہتا ہے یعنی اس طرح اس کی باتوں کو ریپیٹ کرنا اس چیز کو پیرا فریزنگ کہتے ہیں بات کو دوہرانا تاکہ وہ مزید اس کے مطالق بات کرے اس کو کلیریفائی کرے اس بات کو اس کی بات کو ہائلائٹ کرنے کے لیے وہی بات کے میں نے کواس سنی ہے تو کونسی آواز آپ نے آواز سنی ہے تو کلائنٹ جو دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کرے گا اس کو ایکسپین کرے گا ٹپس اور پیرافریزنگ آن دور پر پیرافریز کا استعمال ہم یوں سے کرتے ہیں جس فکرے کو ریپیٹ کرنا ہو اس کا ریٹ کلائنٹ کے فکرے سے سلو ہو یعنی کہ کلائنٹ نے جس سپیٹ سے فکرہ بولا ہے اس سے سلو فکرے سپیٹ سے کلائے کونسیلر جو ہے وہ پیرافریزنگ کریں آپ کے پاس میموری بھی اچھی ہو اور وکبری بھی اچھی ہو سکیل کونسیلر اپنے کلائنٹ کی فیلنگز کو بھی جج کر لیتے ہیں یہ ریفریکٹیڈ فیلنگز کی بات کر رہا ہے کہ اس کے اندرے کے جو سکیل کونسیلر ہیں وہ اپنے کلائنٹ کی فیلنگز کو جج کر لیتے ہیں ریفریکٹیڈ فیلنگز میں کونسیلر کلائنٹ کی اموشنز کو سمجھتا ہے اور ان کی اپنے پاس ایک انٹیگریٹیڈ پکچر بنا لیتا ہے مثلا ایک کلائن کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن اس کے چہرے سے اداسی ظاہر ہوتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کلائن ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطلق ذہن میں ایک ایمیج جو ہے وہ کریئٹ کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں مل اور فیمل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جب میں مل اور فیمل میں فرق دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ گصہ آتا ہے یہ مطلب کہ دو چیزیں ہیں دو ایک زمبر دیکھیں ہیں تھوڑ اور فیلنگ کی تھوڑ کیا ہے میل اور فیمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے فیلنگ یہ ایک تھوڑ ایک سوچ ہے اور جب فیل کیا ہوتا ہے اپنی سوچ کے مطابق بندے کو کہ جب میں میل اور فیمل میں فرق دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے سمجھے آپ اس بات کو دسٹنکشن بٹوین تھوڑ اور فیلنگ ایک چیز کے بارے میں سوچنا تھوڑ ہے اور اس چیز کو جب ہم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہماری فیلنگ آتی ہے ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس ٹائم جو ہمارے ذہن میں آتی ہے چیز وہ فیلنگ ہوتی ہے ہماری ریسیور سکیلز ہم کلائنٹ سے انفو کیسے ریسیو کرتے ہیں کلائنٹ کی جو ہے وربل اور نون وربل میسیج کو سمجھنا کلائنٹ کے میسیج کے کونٹیکس کو دیکھنا یعنی وہ بات جو کر رہا ہے وہ کیا ایکٹ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے کلائنٹ کی بات کا ہیڈن میننگ کیا ہے سینڈر سکیلز اس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہے جس سے کلائنٹ کو پتا چل جائے کہ آپ نے انفرمیشن کو سمجھ لیا ہے آپ کا بہترین طریقہ پیرا فریزنگ ہے اس چیز کا یہ بہت ضروری ہے کہ کونسل کی وکبلری اچھی ہو اسے پتا ہو کہ کونسل آفز کہاں بیان کرنا ہے کہاں استعمال کرنا ہے اپنی وربل اور نون وربل کمیونکیشن میں کلائنٹ کی وربل اور نون وربل ویلیوز کو بھی شامل کریں خود سے کوئی بات ایڈ نہ کریں پیکنگ اپ فیلنگ ورڈز اینڈ فریزز میرر دا انٹینسٹی آف کلائنٹس فیلنگ جس حساب سے جس انٹینسٹی سے کلائنٹ بات کر رہا ہے آپ بھی اسی انٹینسٹی کا استعمال کریں مکسٹ فیلنگ فیلنگ یعنی کہ بعض اوقات کلائنٹ مختلف فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے ایک اچھا کلائنٹ تمام فیلنگز کو پک کر لیتا ہے اور ایکسپریس خود سے بھی ایکسپریس کرتا ہے ایسسٹ لیبلنگ اور فیلنگز بعض اوقات کلائنٹ اپنی فیلنگ کو کوئی سپیسیفک نام نہیں دیتا اس صورت میں آپ کا کام ہے کہ ایسسٹ کرنا اسے ورڈز اور پروائیڈ کرنا یعنی کہ اس کا ذہن میں آرہی ایک فیلنگ ایک چیز لیکن وہ الفاظ نہیں ادا کر پا رہا موں سے تو کلائنٹ جو کانسلر ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں کٹگریز اور فیلنگ پہلی انگر ہے انگر جو ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے موڈریٹ ہوتا ہے اور انٹینس بھی ہوتا ہے مائلڈ میں اگر ایک بندہ مائلڈ انگر ہے تو یہ الفاظ جو ہے وہ اس کے لیے ہم کون سے الفاظ بولیں انوائیڈ ہے بودرڈ ہے ایریٹیٹیڈ ہے ایم سی کو اس کے حالت سے یہ سارے چیزیں امپورڈنٹ ہیں کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انگر کی جو مائلڈ کنڈیشن ہے اس کے اندر کون سے چیزیں شامل ہیں تو ایک آپشن ٹھیک دے دیں گے انوائیڈ دے دیں گے باقی وہ تین آپشن جو ہے وہ اس کے ایریلیمنٹ دے دیں گے اسی طرح فیر کی بھی اسی طرح ہیپینیس سیڈنیس یہ سارے چیزیں جو اس کے اندر شامل ہیں ایم سی کو اس کے حالت سے امپورڈنٹ ہے جیسا میں نے آپ کوئی ایکزامپل دینا سیڈنیس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہ موڈریٹ فیلنگ آف سیڈنیس جو ہے اس کی کوئی کنڈیشن یا کوئی اس کی جو ہے وہ صورتحال کوئی آپ بیان کریں تو وہ چار آپشن دی جا سکتے ہیں ان میں سے ایک آپ جو کریکٹ جو وہ ایکوریٹ ہوگا وہ آپ سیڈٹ کریں گے سمارائزنگ سکلز کے اندر کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی جو ہے وہ سٹیٹرمنٹس کو شورٹ فار میں تبدیل کرنا جس میں ان کا میننگ سیم ہی رہے اس سے کلائنٹ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ اب تک سیشن کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں سیشن کے اندر پر بھی سمارائز اس کو کیا جا سکتا ہے سماری کی ٹائپس میں بیسک ریفلیکشن سماری ہے بیسک ریفلیکشن سماری کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ تین پارٹس میں سیشن کو ڈیوائیڈ کر لیں دوہر پارٹ کے اندر پر جو ہے وہ بیسک سماری ریفلیکشن سماری پیش کریں اور اس کو جو ہے ایک جو ہم بات کرتے ہیں پیرا کے سیشن کے بالکل اندر پر بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارا لیسن ہے ملتے ہیں اللہ حافظ